عربی نسل کا ابلخ گوڑا اپنے پشت پر نکاپوش سوار کھلیے پوری شان اور تمترہ کے ساتھ میدان میں داخل ہوا یہ اذرنک کا میدان خواجز تھا چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے بھری تھیں نکاپوش گوڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پندال پر سناٹا چھا گیا آج درکوں کا سالانہ تہوار تھا سٹریڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے نکاپوش گوڑ سوار اپنی دو دھاری البانمی شمشیر کو نکال کر لہراتا ہوا میدان کے بس میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نکاپ الڑتی یہ سکندر بیگ تھا سلطان مراد خان کا چہیتہ مو بولا پیٹا اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک بار ایک چھڑی کے ساتھ سلطان با یزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے یعنی چری کے سالاروں کو مخاطب کیا یہ سالار اسٹیٹیو میں ہونے والے مقابلوں کے منصفین تھے سکندر بیگ نے کہا آل عثمان کے جاہو چلال کی قسم پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں جس کے بازووں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی حمد ہو اگر ایسا کوئی مرد میتان اس میلے میں موصول ہے تو میں اسے قوت آسمائی کی دعوت دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز اور سلطان محمد فاتح سیریز کی یہ پہلی اپیسوڈ ہے سلطنت عثمانیہ کے پور جلال فرما روا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بلکل سامنے تھیں سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکر آیا لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتے پر سلوٹیں پڑ گئیں مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بلکھا کر رہ گئی یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی سکندر کی تعلیم سن کر ینی چریف فوج کا ایک نوجوان سالار آگا حسن آگے بڑھا آگا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حکارت آمیز مسکراہت پھیل گئی آگا حسن ایک دراز قد ایرانی الناسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دہنے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری برکم تلوار تھی مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسری کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر توڑ گئی تماشائیوں کے چہروں پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر مسل کر رہ گئی ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آگاز کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامیں ایک دوسرے کے بلکل قریب آگئے سکندر بیگ نے راؤنت آمیز لہچے میں کہا بہت خوب نوجہوان مجھے تمہارے جرت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے میں تمہیں حملے میں پہل کرنے کی اجازت دیتا ہوں آگا حسن سکندر سے مروب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت زبار کر دیا سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچایا اور مسکرہ دیا لیکن آگا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا بار کر دیا سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کی مزاج سے اچھی طرح واقف تھا گھوڑے نے آنے واحد میں پینترہ بتلا اور آگا حسن کا دوسرا بار بھی خالی چلا گیا آگا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا اس نے جھکائی دینے کی بجائے تیزی کے ساتھ پیدر پہ بار کرنا شروع کر دیئے میدان میں تلواروں کی کھٹکار دور دور تک گونچنے لگی آگا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ یک لخت سفید ہو گیا اسے جو امید بندی تھی وہ ٹوٹنے لگی وہ سکندر کی شکست چاہتی تھی جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرہ رہا تھا وہ سکندر کے ہر وار پر آش اشکر اٹھتا تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا آگا حسن کی بھاری برکم تلوار سکندر کے ایک آہنے بار سے دو لخت ہو گئے پورا سٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونچ اٹھا سکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ چیت لیا تھا سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہ سادہ فرد تجوج سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا وہ دونوں ہاتھوں سے تالیہ پیٹھ رہا تھا لیکن مارسی بے حد مسمحل تھی اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا کیونکہ سکندر اس پر دورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا اور اپنی ماں کا بھی ادھیڑ عمر مار تھا مارسی کی ماں تھی یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ اورنا میں داخل ہوئی تھی سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا اس کا البانوی نام جیورج کسٹریار تھا سلطان مراد خان الثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرما روا جان کسٹریار کو بزور شمشیر اپنا مطی کر لیا تھا جان کسٹریار نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور زمانت کے دور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے چار بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیئے ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دار الخلافہ آدرنا میں آئی تو اس نے جلد اشرافیہ کے طبقہ میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کسٹریارٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا سکندر بیگ نے یعنی چوری کی طبیعت کے مطابق عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کی خلاف بے پناہ تاثب رکھتی تھی مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آبادہ کیا ہے وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوانت ہونے والے جارج کاسفیارٹ کے درس عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگ رہی تھی مارسی کے شک کے مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنہ میں ایک مذہبی پیشبا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا یہ شخص در حقیقت کیسری قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنہ میں ایک مسلمان مذہبی پیشبا کے روپ میں داخل ہوا تھا یہ شخص ادرنہ میں مارتھا کی آبت سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا مذہب پرست البانوی کنیز مارتھا سلطان کے محل میں بارت ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید دیس ہو گئیں اس نے پہلے پہل مارتھا کو سلیب آسم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا سوفیا کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا کیسر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنہ درسمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بانے شروع کر دئیے ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ کیسر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا کیسر قسطنطنیہ مینول کے پاس عثمانی سلطنت کے دار الخلافہ ادرنہ کی ایک ایک خبر ہر ماہ باقائدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور ادرنہ میں کیسر کی اس ساری سازش کا سرگناہ ابو جعفر تھا یہی ابو جعفر پہلے پچھلے بارہ سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا مارسی بجبن سے ہی اس سے متنفر تھی وہ اس کی مکہ رانہ صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی تھی اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا لیکن وہ اس کی عادات اور اتبار سے ابھی تک بہت خوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے ابو جعفر مارتہ کے گھر ہوتا تو دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے کبھی کبھی سکندر کو بھی بولا لیا جاتا مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماد کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی ایدر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بھولی نظروں سے دیکھتا رہتا مارسی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی آداد کو ناپسند کرتی تھی وہ بچپن سے ہی چڑ چڑا بدتمیز اور حد چھوٹا شاید اس کی اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی کہ اس کے سابنے اس کے باپ جان کسریارٹ کو سلطان مراد خان ساری نے زلط آمیز شکاست دی اور اسے اس کے تین چھوٹے بھائیوں سمیت یرگمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا اور اس پر مستضادیا تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیارے غیر میں بیمار ہو کر مر گئے یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاسہ تھا اور کچھ مارتہ کا چرب زبان سازش کردار کہ سکندر بیگ اس قدر منتقین مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا کہ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتے دیکھا تو اس کے رگو پہ میں مایوسی اور غصے کے لہے دوڑ گئی آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ علال صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے میں ایک بار پھر ادرنہ کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا یا حکیر ترک میرے مقابلے کی حمد نہیں رکھتے آج اگر میں پھر جیت کر تمگا لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ ماغ لوں گا سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر بکارتا تھا مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا اتنا تکبر مت کرو دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا مجھے یقین ہے کہ یعنی شری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے سکندر بیگ مارسی کا زہر آلودہ جملہ سن کر غصے سے پیر پٹختا ہوا گھر سے نکل گیا اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ یعنی شری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ چکیں وہ آر صبح کا مقالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا مارسی شدید بیچین تھی اور آنے والے وقت سے حراسان تھی مارسی کی نگاہیں جو کی ہوئی تھی کہ اچانک اسے سٹیڈیم میں شور سنائی دیا زوردار تالیوں کا شور مارسی نے چونکر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنے نشست پر اچھل کر رہ گئی ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا سٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک صفیت گھوڑے کو ایڑ لکاتا ہوا داخل ہوا نوجوان کے خد و خال بھی حجازی تھے اس کے نیچے ترکی نسل کا پہترین گھوڑا تھا اور اس کے دہنے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکتار شمشیر تھی اس کے جسم پر نہ ہی زیرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض اور اس کے سر پر آہنے خود کی بچائے خالص حجازی طرز کا امامہ تھا نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ سترہ برس رہی ہوگی تماشای پورے جوش سے تاریاں بچا رہے تھے اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر شکنے نصر آنے لگی اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی سٹیڈیم کے اعلانچی نے باعوا سے بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن حشام ہے یہ حجاز کے شہر مکہ کے رہنے والا ہے جہاں اسلام کا اولی سورج دلو ہوا اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد تاہرین حشام کا چھوٹا بائی ہے اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاد کی لہر دوڑ گئی اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ محمد بھی حیرت سے چونک اٹھا لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹیاں بینچ بینچ کر اپنے جذبات کا اظہار کر دی عرب شہزوار سکندر بے کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی اس نے عرب شہزوار کو حسب سابق حکارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا نوجوان میں تمہارے چہرے پر جرت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بے کے پہلے وار سے ہی خاتم مل جائے گا یہ مکہ نہیں ترکی سلطنت کا دار الخلافہ ادرنا ہے اور میں سلطان مرادل خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر سن ہوں کاسم سکندر بے کے فیرونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکر آیا اور پھر انتہائی نپے طلعے انداز میں مخاطب ہوا میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعفوں کا قائل نہیں ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بطن میں خالد بن ولید کا خون دوڑ رہا ہے میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہہ دکھا سکوں کاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی سکندر پوری طرح تیار تھا کاسم نے تلوار فیصہ میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا سورج کی شوائن کاسم کی چمکدار تلوار پر پڑیں اور تماشائیوں کی آنکھیں جدیا گئیں یہ محض تلوار کی چکا چونت نہیں تھی بلکہ آسمانی سائقہ کے لبک تھی کاسم کے تابر توڑ حملے سکندر کے لیے حضیمت کا پیغام تھے سکندر کی تمام چالیں دھری کے دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر وار کو اپنی تلوار پر روپنے لگا بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کاسم جلد تھک جائے گا مارسی کاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل اچھل جاتی وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی تمام تماشائی چیخ چیخ کر کاسم کو داد دے رہے تھے سلطان بے ساختہ مرحبہ مرحبہ پکار رہا تھا اور شہزادہ محمد اپنے شہانہ مرتبے کو بھول کر بلکل بچگانہ انداز میں تالیاں بچا رہا تھا یک لخت کاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ساہر کرنا شروع کر دیا سکندر نے کاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر کاسم پر حملہ کر دیا اب کاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا اس کا گھوڑا مسلسل الٹے گت مو پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پیت ارپے سکندر کے وار سہنے لگی سکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلدہ جلدہ یہ مقابلہ ختم ہو اچانک کاسم نے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا اگلے لمحے تماشائی کاسم کا کرتب دیکھ کر ہر ہن رہ گئے کاسم نے اپنے بدن کا بوز اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک چٹکے سے کھڑا ہو گیا پورا سٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا اب دراز قد کاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور یہاں پر حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قطر پر پور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے فرط جذبات سے مارسی کے چیخ نکل گئی سکندر بے ایک دراز قامت کاسم کے پہلے وار کو ہی نہ سہ سکا کاسم کی شمشیر کسی آہنگ گرس کی طرح سکندر پر گری سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے کاسم کے وار کو روکنا چاہا لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کے پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا کاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشتیں چھلانگ لگائی اور سکندر کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا سکندر کے ماتے پر پسینے کی بوندے چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی سلطان مارے استعا کے خود تاری بچانے لگا کاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لیا لیکن سکندر ابھی پوری طرح سنبھل ہی نہ پایا تھا کہ کاسم نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا اب سکندر کو اپنی شکست صاف نصر آ رہی تھی کاسم نے یک لخت پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جانسہ دیا سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی لیکن وہ کاسم کی چال نہ سمجھ سکا کاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کے بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کے زوردار ضرب لگائی سکندر کے بازو پر آہنی بند چڑے ہوئے تھے کاسم کی تلوار نے لوہے کی بازو بند کو کٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیٹ ڈالا خون کے کترے زمین پر گرے تو یک دم سٹریڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے کاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور یک لخت اپنے تابر توڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ آیا یہاں مقابلے کے جوان ایک کتار میں کھڑے تھے تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیار کے جذبات سب تھے کاسم بے خبر انداز میں سٹریڈیم کے تماشائیوں کے جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مساہرہ کرتے ہوئے تیزی سے کاسم کی جانب لپکا اگر مارسی اپنی نشی سے چیخ کر کاسم کو خبردار نہ کر دی تو سکندر یقیناً کاسم کی گردن کاٹ لیتا کاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا اگلے لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا تلواروں کی چھنچن انتہائی سرد کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ کاسم کی ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کسی چودھویں رات کے چکور کی طرح پھڑ پڑاتی اوپر کی طرف اڑاتی چلی گئی اب سکندر خالی ہاتھ تھا کاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایک ایسا دعو آسمائی کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹک دیا سلطان یہ دیکھ کر یک لخت اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ گنگ کیا چاہے مقابلہ تو ویسے بھی ختم ہو چکا ہے سکندر کاسم سے زلط آمیز شکست کھا کر زمین پر اوندے مو پڑا مٹی چاٹ رہا تھا مارسی نے سکندر کو اس حالت میں دیکھا تو خوشی سے پاکل ہو گئی کھیلوں کے اختتام پر سلطان مراد خان ثانی نے تمام شوراکہ میں انعامات تقسیم کیے اور سب کو خوب داتی لیکن جب کاسم کی باری آئی تو سلطان نے کاسم کو شانوں سے پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا کاسم بن حشام تمہاری شمشیر زنی قابل اداد ہے تم جیسے نوجوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل ہونیارڈے ڈیڑھ لاک کی فاؤس لیے ہماری سرہاتوں پر پہنچ چکا ہے ہونیارڈے کی شمشیر زنی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری تربیت یافتہ فوج یعنی چری میں شامل ہو جاؤ ہم تمہیں یعنی چری کا یک ہزاری سالار مقرر کرتے ہیں سلطان محمد فاتح سیریس کا سلسلہ جاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ دھولئے گا وما علینا اللہ بلالک المبین